نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا میں تم سے صرف یہ اجر مانگتا ہوں میں تمہیں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے پیار کرنا میری اہلِ بیعت سے عشق کرنا الفت رکھنا چاہت رکھنا حضرت امامِ زین العابدین کو جب دمشق میں قید کیا گیا ایک شامی نے آپ کے قریب آ کر کہا اچھا ہو گیا آپ کے جوان بھی قتل ہو گئے نوجوان بھی قتل ہو گئے بڑے بھی قتل ہو گئے چھوٹے بھی قتل ہو گئے فتنہ ہی ختم ہو گیا بڑے تحمل سے امامِ زین العابدین نے اس کی بات کو سنا اور سن کر اس سے پوچھا تم نے قرآن میں موجود حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو پڑھا ہے اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے تو امامِ زین العابدین نے فرمایا کہ ان صورتوں میں جب تم نے پڑھی ہیں تو یہ آیت بھی پڑھی ہوگی لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات میں حسن اور حسین کی ذات کیسے گم تھی کہ سر سے لے کے سینے تک امامِ حسن مصطفیٰ کے مشابہ اور سینے سے لے کے پاؤں تک امامِ حسین مصطفیٰ کے مشابہ اور آلہ حضرت امامِ علیہ السنت انہوں نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے آپ فرماتے ہیں مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سقلین اس نور کی جلوہ گا تھی ذاتِ حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدے سے خسل بنے گئے آدے سے حسین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حسین پاک سے محبت کرتے ہوئے پیار کرتے ہوئے فرمایا یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما حضرت امامِ حسین نے یوں اپنے ہاتھ اٹھائے جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے یوں انگلیاں اٹھائیں سنیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن ایسے ہمارے ساتھ ہوگا تو گود میں تھے حضرت امامِ حسین فرشتے نے آکھے بتا دیا آقا اس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی امت اسے شہید کر دے گی آپ کو مٹی بھی دے گیا حضور جب یہ آپ کو مٹی مل جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا علم ہو گیا شورت ہو گئی مدینہ کی گلی گلی میں پتہ چل گیا جوانوں کو نوجوانوں کو مرد و خواتین کو کہ حسین بڑا ہو کر شہید ہو گا اور امتی شہید کر دے گی لیکن رسول پاک میں ساری زندگی حسین کو کربلا سے بچانے کی کبھی دعا بولو جس ہی دعا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کو بھی علم ہو گیا آپ نے بولو کبھی دعا نہیں کی امام حسن مجتبا نے بولو کربلا سے حسین کو بچانے کی کبھی دعا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساری زندگی کبھی کربلا سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا نہیں کی حالانکہ یہ وہ شخصیات تھی اگر اللہ تعالی سے عرض کرتے پروردگارِ عالم حسین کو کربلا سے بچا لبِ مصطفیٰ سے نکلی دعا لبِ مرتضیٰ سے نکلی دعا لگے لبِ سیدہ فاطمہ زہرہ سے نکلی دعا اللہ تعالی کی تقدیر بن جاتی لیکن میرے بھائیوں مان نہ پڑے گا وہاں پہ جان بچانے کا تو ماملہ ہی نہیں تھا وہاں پہ دین اسلام کی آبرو بچانے کا ماملہ تھا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی چھپن سالہ جو زندگی گزری ہے حسین سننے سنانے کا نام نہیں ہے حسین اپنانے کا نام ہے میں نے تو پیر بھی بات کی ہے کہ ہم نے حسین کو محفلوں تک محدود کر دیا محفل میں بند کر کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر بھی لے کے جاؤ حسین کو صبح فجر ہونی ہے پتہ چل جائے نا حسینی بن کے نماز پڑھ لو کل زور آئے گی اثر پڑ گی حسینی بن کے پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و ایک بار اپنی فوج کو دے کے اللہ سے عرض کرنے لگا مولا اے کاش میں بھی اس ساری فوج کے ہمراہ میدانِ کربلا میں ہوتا اور تیرے نبی کے نواسے کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دے اے کاش ایسا ہوتا جب اس کی موت ہوئی فوت ہو گیا بعد میں اس کو کسی نے شیخ مواقع فرماتے ہیں خواب میں دیکھا یہ اگلی بات شیخ مواقع نے لکھی ہے یہ ابن جوزی نے نہیں لکھی خواب میں دیکھنے والے نے اس بادشاہ سے پوچھا جناب یہ بتائیے کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ عمر بن لحظ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اور بھی میرے بڑے عمل تھے لیکن مجھے جس وجہ سے بخش دیا گئے میری وہی تمنا کام آئی ہے وہی عرض کام آئی ہے جب میں نے ایک بار اپنے لشکر کو دیکھ کے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مولا اے کاش میں میدانِ کربلا میں خسین کے ساتھ ہوتا میں بھی شہیدِ کربلا کے ساتھ شہید ہو جاتا اللہ تعالیٰ کو میرا عمل میری یہ عرضو یہ تمنا یہ خواہش اتنی پسند آئی میری قبر جنت کا باغ بن گئی میری قبر بلو جنت کا باغ بن گئی تو حضرت سیدنا امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالی انہو جب آپ مدینہ سے چلے ہیں سنیئے بھئی سنگیئے آپ مدینہ سے چلے ہیں وہ مدینہ جہاں جانے کی آپ دعائیں کرتے ہیں وہ مدینہ جن گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا حسین کی نوجوانی گزری حسین کی جوانی گزری ان گلیوں کو چھڑوایا گیا حضرت سیدنا امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہو پھر آپ میدان میں نکلیں کشف الماجو میں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہتے ہیں جب تک امام حسین کے لیے یہ دو سو تیرہ نمبر صفحے میں لکھا ہے آپ نے تذکرہ امام حسین کہتے ہیں جب تک امام حسین کے لیے حق ظاہر رہا توجہ کریے گا بولو حق ظاہر رہا بولو تے صحیح حق اے بڑی پتے دی گل لے جب تک حق ظاہر رہا حضور داتا علیہ جویری کہتے ہیں امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی یعنی جب تک دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو رہا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی اور جب حق معدوم ہو گیا مفقود ہو گیا پھر حضرت امام حسین علی مقام میدان میں نکلے مکہ چھوڑا حج کے دنوں میں امام حسین علی مقام آٹھ زل حجہ آپ وہاں سے نکلے ہیں اکسٹھ ہجری سندو محرم کو آپ وہاں پہ پہنچے حر بن یزید ریاہی نے آپ کا راستہ روکا آپ کو محصور کر لیا کس نے بولو وہ بولو تو حر بن یزید ریاہی نے سات دن گزر گئے سات دن جب گزرے نو محرم آ گیا حضرت امام حسین آپ نے اپنے بھائی امام حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان یزیدیوں کو کہو کہ ایک رات ہمیں اور دے دے صبح جو ہوگا دیکھا جائے وہ کہنے لگے کوئی مشورہ کرنا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا جو سوچنا تھا سوچ لیا ہے ایک رات صرف اس لیے چاہیے تاکہ ہم جی بھر کے قرآن پڑھیں انہوں نے بولے گا وہ جڑا پڑھ دے قرآن پاک بولو بولو تو صحیح گج بج کے بولو سبحان اللہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ایک رات چاہیے جی بھر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر لیں عبادت کر لیں ریاضت کر لیں مجاہدے کر لیں جی بھر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خجنودی کے لیے اپنے سروں کو اللہ کے خدور جھکا کہ اپنا چاہ پورا کر لیں رات کا کافی پہر جب گزر گیا عبادت میں ریاضت میں پھر ایک پہر ایسا آیا امام حسین نے سب کو جمع کر لیا اور جمع کر کے امام حسین نے فرمایا میں تم سب پہ راضی ہوں جاؤ اس رات کی طریقی میں نکل جاؤ جدر جی کرتا ہے اپنی زندگی جی لو یہ میرے دشمن ہیں میرے قتل سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا آٹھ صحابہ حضور کے اس وقت ساتھ تھے حضرت امام حسین علی مقام کے یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ ساتھ نہیں تھے جھوٹے کودے آٹھ صحابہ بولو کتنے اور بولو سارے کتنے کل بیاسی افراد ایک سو چالی کا قول بھی ہے دو سو سے اوپر کا بھی ہے لیکن وہ موتور نہیں ہیں بیاسی افراد تھے اور ان آٹھ صحابہ میں حضور کے ایک بوڑے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ بھی میدان کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ موجود تھے حضرت امام حسین علی مقام نے دیا بجا دیا کہ چلو اگر دیا جل رہا ہے اور شرم ساری کی وجہ سے نہیں اٹھتے تو کوئی بات نہیں اجا دیتا ہوں جاؤ تاریکی میں چلے جاؤ کوئی نہیں اٹھا نہ کوئی دائیں ہوا نہ کوئی بائیں ہوا حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے امام حسین علی مقام نے دیا جلایا اور بڑے جاندار جملے انہوں نے کہے حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا حضرت جی آپ ساری رات بھی دیا جلاتے رہیں ساری رات بھی دیا بجاتے رہیں لیکن مدینہ چل کے آئیں گے مکہ چھوڑ کے آئیں گے آپ کے ساتھ اس میدان کربلا میں دشتے کربلا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو مصیبت کے وقت چھوڑ جائیں نہیں نہیں بلکہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے آقا حسین اپنی جانے آپ کے قدموں پر نسار کریں گے اے تھوڑے ہیں جائیں سبحان اللہ پچھلے چھوڑے ہیں چھوڑے ہیں کربلا کے جانساروں کو سلام سابنے محبت کا اظہار کرنا ہے خیراجی عقیدت پیش کرو سب کو ان شہادہ کو جن کے جذبوں کو سلام حظم کو سلام حمد کو سلام حوصلے کو سلام ساموہ بسے پڑھ دیجئے کربلا کے جانساروں اگلا مزرہ تاں پڑھاں گا جیتوں سارے پڑھ لوگے مزرہ کربلا کے کربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو ہا 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 پڑھئے فاطمہ زہرہ حلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو کوئی جانے کے لئے تیار نہیں ہوا اوہ میرے بھائیو کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے جا آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے جو ہوئے گا دیکھی جائے گی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح ہوئی صبح کے وقت یزیدی فوج میں نکارے بجنے لگے حملہ ہوا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہا ہے اپنی جان قربان کر رہا ہے جو مدینے سے چل کے آئے تھے مکہ سے چل کے آئے تھے زبا ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں بلاخر جب دوست ساتھی قربان ہو گئے اور حضرت امام حسین علی مقام کے قریب بھی رشتہ دار رہ گئے بھائی رہ گئے بھتیجے رہ گئے بھانجے رہ گئے بیٹے رہ گئے تو حضرت امام حسین علی مقام ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے گئے اتمام حجت کے لیے آپ نے وہاں پہ خطبہ پڑھا خطبے کے دوران حضرت امام حسین علی مقام نے ان کو دعوت دی ابھی بھی وقت ہے میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں ابھی بھی کوئی ایسا ہے جو اس نازک موقع پہ آلِ نبی کا ساتھ دے کر جنت لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو آ جاؤ آ جاؤ یہ الفاظ تھے امام حسین علی مقام کے وہ جو حر بن یزید ریاہی تھا اس کے دل پہ اثر کر گئے وہ جو امام حسین کو روکنے والا تھا آپ کا محاصرہ کرنے والا تھا جب مقدر بدلنے ہیں تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے وہ اپنے گھوڑے پہ بے چین ہوا دوستوں نے کہا تجھے کبھی بے چین نہیں دیکھا معاملہ کیا ہے اس نے کہا میں نے بڑے بڑے مار کے دیکھے بڑی بڑی چنگیں لڑی ہیں لیکن میں اتنا کبھی بے چین نہیں ہوا کیا کروں میری ایک طرف جو دخ ہے دوسری طرف جنت اور میں درمیان میں کھڑا ہوں کہ میں کدھر جاؤں دوزہ کی طرف جاؤں یا جنت کی طرف آپ نے گھوڑے کو ایری ماری اور یزیدی فوج سے نکل آیا ہائے ہائے یہ نعرہ خرکہ تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کے دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں بہتر تانتھے تسلیم اور رضا والے اور جب کسی نے وطن کا پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے چھوڑے تحفیر اللہ نارے رسال یاد سلوہ نارے تحفیر نارے حیدری نارے حسینیت 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 ایک منٹ ایک منٹ بھئی بھی ناری نہ مارو یار خدا آدھا ناج نارا مارو تین چار بندے بول حضرت امام حسین علی مقام آپ کے کہنے پر حر یزیدی فوج سے نکلا اور امام حسین کے قدموں میں آ گیا پھر اپنی جان کو قربان کر دیا شہید ہو گیا یہاں پہ ایک نکتہ آپ کے لئے عرض کر دوں ایک بندے سے بات ہوئی میں نے کہا مجھے بتاؤ اور جنتی ہو گیا یا نہیں کہنے لگا بلکل جنتی ہو گیا میں نے کہا کیسے کہنے لگا دیکھو حسین کے قدموں میں آ گیا جنتی تو ہونا ہی تھا جو حسین کے قدموں سے وابستہ ہو جائے جو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لے وہ جنتی ہو گیا میں نے کہا تو پھر ماننا کہ جو حسین کے قدموں میں آ جائے وہ جنتی ہو گیا اور ابو صفیان نے کفر سے شرق سے توبہ کر کے نبی کا کلمہ پڑا اور نبی کے قدموں میں آ گیا اور جو حسین کے قدموں میں آئے وہ تو جنتی ہو جائے اور جو حسین کے نانے کے قدموں میں آئے بولو وہ بھی جنتی تو بھائیو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر بھائی بھی قربان ہوئے نو بیٹے مولا علی کے قربان ہوئے ہے آپ کے علم نو بیٹے مولا علی کے قربان ہوئے امام حسین سمیت اور ان علی کے قربان ہونے والے بیٹوں میں ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے بولو سبحان اللہ یہ نام سنے نے گا دی یہ نام سنو نا یاد کرو اوہ شہادہ کربلا میں علی کے بیٹوں میں ایک کا نام عمر بن علی ہے ایک کا نام عثمان بن علی ہے یہ بھی علی کے لال ہیں اور آج بھی ان کی قبر امام حسین کے روزے میں آج بھی ان کے مزار رہی دے تو بھارال حضرت امام حسین علی مقام کے جب بھتیجے قربان ہوگئے بانجے قربان ہوگئے بیٹے قربان ہوگئے بلاخر آپ نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کو آخری سلام کیا پھر حضرت امام حسین علی مقام آپ دشتِ کربلا میں تن تنہا الودائی سلام کیا اپنے خیمہ والوں کو اللہ کو سنپا تمہیں اے زینب و قلسوں اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوں جس وقت مجھے زیبہ کرے لشکر ناری رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری ہوں لاکھ ستم رکھیوں نظر اپنی خدا پر اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر یزیدی فعود کے سامنے حضرت امام حسین گئے اور آپ نے فرمایا دیکھو پیچھے کوئی باقی نہیں رہ گیا میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میرے سوا تروع ارض پر تمہارے نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ نے کندوں پہ اٹھایا ہے میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ نے اپنا لعاب چٹایا ہے میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے میں وہ حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہے میں وہ حسین ہوں جس کا باپ علی المرتضی شیر خدا ہے وہ کہنے لگے ہم تری تقریریں نہیں سننے آئے یزید کی بیعت کر یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ فرمایا بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ نہ چھوڑ کے آتا مکہ نہ چھوڑ کے آتا اپنے بیٹے قربان نہ کرتا اپنے بھتیجے قربان نہ کرواتا بیٹے شاہد اپنے دوست قربان نہ کرواتا عبداللہ بن عمار یزیدی لشکی کہتا ہے یزیدی فوج نے حملہ کیا تو اس کے الفاظ موجود ہیں عبداللہ بن عمار یزیدی فوج کا بہت بڑا جنگ جو آدمی تھا کہنے لگا میں نے جب دس محرم کے دل حضرت امام حسین علی مقام کو لڑتے ہوئے دیکھا جب جرت کا بہادری کا شجاعت کا مظہرہ کرتے دیکھا کہنے لگا فباللہ کی مارا آئی تو قبلہ ہو ولا بعدا ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں بہادر دیکھیں شجاعت دیکھیں لڑنے والے دیکھیں لیکن خدا کی قسم مجھے علی المرتضی کے لال سے زیادہ بہادر نہ کبھی پہلے نظر آیا نہ بعد میں نظر آیا آئے آئے پھر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسین علی مقام کہ پھول جیسے جسم پہ ایک سو اٹی سو راکھ تیروں کے ہوئے تیتی نیزوں کے ہوئے چونتی تلواروں کے ہوئے اور آپ اپنے گھوڑی کی زین سے نیچے زمین پر تشریف لائے آپ کا سر قلم کیا گیا اور اس پر کسی نے منظر کشی کیا کہتا ہے قاتل دو اس طرف کو سر پاک لے چلا تڑپا زمین پہ یا پدن شاہ کربلا غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضا تبلے زفر پہ جانے لگے دشمن خدا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی سجدے کی حالت میں آپ کا سر جسم سے جدا کیا گیا جب صبح ان لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا عورتوں کو قیدی بنا کے جب ابن زیاد یا یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا تو حضرت سیدہ زینب نے ایک نظر اپنے شہیدوں کو دیکھا شہیدوں کو دیکھا بے گورو کفن جسم پڑے ہوئے کفن بھی کسی نے نہیں دیا یزیدیوں نے اپنے مقتولوں کو اپنے جہنمیوں کو تو کھڑے کھوڑ کھوڑ کے دفن کیا لیکن علی المرتضا کے لال کو بے گورو کفن چھوڑ دیا جس میں پاک پڑا ہوا تھا حضرت امام حسین کا سیدہ زینب نے پھر مدینے کی جانب مو کر کے آقا پیارے مصطفیٰ نانا جان کو یوں لفظوں سے مخاطب کیا سنیے ذرا اپنا ایمان تازہ کیجئی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضا نے جب اپنے پیارے بھائی خسین کی لاش کو خسین کے جسم پاک و مبارک جسم کو بے گورو کفن پڑے ہوئے دیکھا مدینے کی جانب مو کر کے سیدہ زینب نے پکارا یا رحمت اللی العالمین حضا خسین بالحرائی مزمل بالدماعی مقتع الاعذاب یا رسول اللہ یہ آپ کا خسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ کے خسین کے جسم پہ ریت اڑ رہی ہے کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے ہائے 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 اور حضرت سیدہ زینب آپ کے جذبات کیا تھا جذبات کیا تھے ہائے ہائے اتنا ظلم اتنی زیادتی سر میرے کوئی سیدہ زینب کے جذبات تھے بھائی کو چھوڑ کے جب جا رہی ہیں قیدیوں کی صورت میں جذبات یہ تھے سر میرے کوئی دوش نہ دے او میرے بھائی حسین سر میرے کوئی دوش نہ دے بینی بین تیری مجبورے کتو لیا ماں کفن میں تیرا اتو شہر مدینہ دو رہے یہ داستانِ کربلا ہے یہ واقعاتِ کربلا ہے میرے بھائیو سچے حسینی بن جاؤ سچے حسینی بن جاؤ انشاءاللہ کہو سارے انشاءاللہ بولو نا سارے ہاتھ چکتے بولو انشاءاللہ سچے حسینی بن جاؤ سچے حسینی وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی رزانہ تلاوت کرتے ہیں سچے حسینی وہ ہوتے ہیں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی اللہ کی جب آواد سنتے ہیں پھر اپنی دکانوں پہ جم کے نہیں بیٹھتے پھر اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے پھر ان کے قدم اللہ کے حضور چکتے ہیں پھر ان کے سر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پھر وہ شاروں کی خاطر نماز نہیں چھوڑتے اپنے بچوں کی خاطر نماز نہیں چھوڑتے شاپنگ کی خاطر نماز نہیں چھوڑتے سچا حسینی بنیں گے تو فائدہ ہوگا میں ذکر سننے سنانے کی براکات کا منکر نہیں ہوں لیکن سچا حسینی وہی ہوگا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا بولو جو حق کے ساتھ ہے کھڑا ہوگا کیا خیال ہے جو ہمارے عوام کی پوزیشن ہے آج حسین آجائے نا الیکشن میں آج حسین آجائے تو عوام نے کس کا ساتھ دینا ہے بولو کیوں بھی لوگوں نے آہ وہ کہہ رہے گلیاں بنونا لے اندر ساتھ دینا ہے نالیاں بنونا لے اندر ساتھ دینا ہے حسین دا ساتھ ہاں وہ قائد عظم آجائے نا بابا قائد عظم انہیں بھی آر جنہ کانسلر بھی نہیں بن سکے گا جو علاہات ہوگے نے ساتھ ہے تو سچے حسینی بنو یارو اور سچا حسینی وہی ہوتا ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے سچا حسینی وہی ہوتا ہے جو سیدوں کا ساتھ دیتا ہے صداق کا ساتھ دیتا ہے آلِ نبی سے وابستہ ہو جاتا ہے آلِ رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ بولو اور انچہ بولو اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں رسول نانا سب نے پڑھنا ہے کنجوسی نہ کرنا محروم نہ رہنا دائیں بائیں ذرا پتا چل جائے عاشقوں نے محفل سے جائی ہوئی ہے حسینیوں نے محفل سے جائی ہوئی ہے پڑھو ذرا رسول نانا رسول نانا بابا علی عجیبی پچھے نے حسین کیے رسول نانا بابا علی عجیبی پچھے نے حسین کیے حسین دیمان نبی دیدھی عجیبی پچھے نے سارے رل گے پڑھو عجیبی پچھے نے حسین 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 گو دے نبی جپلی ہے حسین گو دے نبی جپلی ہے بلو حسین گو دے تھوڑا جا زور تو اڈاوی لگیا تو کچھ نہیں جاندہ بلو سبحان اللہ انچی بلو سبحان اللہ اور انچہ بلو سبحان اللہ ہونو سینی بن کے پڑھو رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا میں دعا مانگنا جا کے مدینے اے یوئی پڑھو رسول نانا بابا عجیبی پچھے نے حسین کی اور حیران سب یزیدی ٹولے بغیر تڑ دے حسین بولے شہیدہ دیے ہو زندگی اے یوئی پچھے نے رل کے بڑو شہیدہ دیے ہو زندگی اے یوئی پچھے نے اور سبر وی جس تے ہے ناز کردہ ہو کیڑا ساب حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کی تا سیئے عجیبی پچھے نے عجیبی پچھے نے حسین کی رسول نانا بابا علی عجیبی پچھے نے حسین کی یار زندہ صحبت باقی اللہ آل نبی کی محبت میں اور آل رسول کے دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے آل رسول کے دامن سے ہمیں اللہ ہمیشہ وابستہ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی سلم کے غلاموں شاہ صاحب دا آرڈر ہے اے دے شیر ایک دور پڑھ دیو تجھے دو آہ تینہ سننے باقی ہیں نا کوئی بندہ کوئی بندہ چوپنا روے سارے رال کے پڑھو سارے محبت نہ پڑھنا بھی میں ہتھ کڑے نہیں کرانے اے نہیں کرنا جناب ایمان علیہ آتھ چکلو سارے سارے ایمان علیہ بیٹھے ہو سارے ہیں رال کے پڑھنا ہے محبت نال پڑھنا ہے سارے کون کون ہے جی میرے نال محبت نال پڑھنا ہے ان سارے رال کے پڑھو درہا حسین ہی پانکے پڑھو میرے لئے ہی نہیں پڑھنا میرے لئے ہی نہیں پڑھنا آلِ رسول لی پڑھو آلِ بیعت لی پڑھو اللہ رسول دی رضا باستے محبت نال مل کے اعلان کرو رسول نانا بابا عجیبی پجھنے حسین حسین کو دے نبی جبلی ہے یہ تیرا سونا ایمان میں چلے آ حسین پنجی تلدہ پنجمہ جی ہے عجیبی پچھنے رال کے پڑھو رسول نانا بابا عجیبی پچھنے نا آگ کی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی گھر شے حسین دی ہے خدا دی گھر شے حسین دی عجیبی پچھنے عجیبی پچھنے پہلا مزرال کے آخری گھر رسول نانا بابا رسول نانا بابا عجیبی پچھنے حسین اللہ تعالی میری تواڑی سفدی حاضری قبول فرمائے حضرت شاہ صاحب قبلہ دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سرانت قائم اور دائم رکھے اور اس مرکز نو اللہ ہمیشہ شاد و آباد فرمائے جناب قبلہ قاری صاحب قاری صاحب جناب نازم اعلی محمد اشرف القادری صاحب اللہ تعالی ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے و آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمين